ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں سات سفر المزفر کا بہت خاص عمل آج آپ کو پیش کرنا ہے جس کی بدولت آپ سے ہر قسم کی نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بچوں کو نظر لگی ہے یا آپ کو لگی ہے جان مال کو گھر کو کوئی بھی نظر لگی ہے ایک تو وہ ختم ہو جائے گی دوسرا آپ اس وظیفے کے عامل ہو جائیں گے اور آپ پورا سال جب بھی نظر بد کا آپ کو شک ہو آپ یہ عمل کر لیں اللہ نظر بد کو جڑ سے ختم کر دے گا صرف ایک بار آپ پڑھیں گے اللہ نظر کو ختم کر دیں گے نظر بد جو ہے یہ انسان کو زندہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا العین حق یہ نظر جو ہے یہ حق ہے برحق ہے تو اب نظر بد سے بچنے کے لیے وہی عامال انسان کو جو نبی علیہ السلام نے بتائے وہی مضبوط اتھیار ہیں صحابہ اکرام اہل البیت تابعین تبا تابعین اور آج تک امت کے جتنے بھی اتقیہ ہیں وہ نظر بد کو برحق ہی سمجھتے ہیں چونکہ دو جہاں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب مختصر عمل آپ کو دے رہا ہوں اور آپ گویا کہ عامل بن رہے ہیں خود اس عمل کے چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ سب کو وہی بات پہنچائی جائے جو صحیح مستند ہے اور آپ کو خود اتنی ٹریننگ دے دی جائے کہ آپ اپنا گھر میں بیٹھ کے علاج کر سکیں میرے ہاں جو جمعہ میں لوگ آتے ہیں چونکہ ہر جمعہ موضوع پر ہوتا ہے اور ایک بار جو جمعہ میں آ جاتا ہے پھر اگلا جمعہ اسے کہنا نہیں پڑتا خود آ کے بیٹھتا ہے چونکہ قرآن و سنت سے مضبوط دلائل علمی دیے جاتے ہیں جس سے لوگ ان کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اور خود ان کے پاس ایک بہت بڑا مواد علمی جمعہ ہو جاتا ہے تو ہم اسی طرح وظائف میں بھی ایسا علمی چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے چلی آ رہی ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ خاص عمل ہے جو شیرِ خدا علی المرتضی کررم اللہ وجہوں کے بہترین خادم اور شگر تھے وہ فرماتے ہیں سورہ آراف کا تسرا رکو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا جس میں یہ بار بار آ رہا ہے یا بنی آدم یہ پورا رکو تیرے بہدف ہے نظرِ بد کے لئے اور اس کا آپ نے سات سفر المزفر کو دن یا رات میں مر دورتیں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں اور خواتین خاص دنوں میں اس کو نہیں پڑھ سکتی پھر بعد میں پڑھ لیں نیت کر لیں سات طریقوں نیت کر لیں اور اگر وہ دن ہے تو بعد میں پڑھ لیں اور مر جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں عام اس کو بچے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو اس رکو تیسرے کو سورہ آراف کے آپ نے تینتیس مرتبہ تھرٹی تری مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں سب کو کھلا پلا دیں انشاءاللہ نظر بجڑ سے ٹوٹ جائے گی کام رکے ہوئے جاری ہو جائیں گے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين